ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے اور تلوار کی نیام کبھی پھیکنا نہیں تلوار کی نیام کبھی پھیکنا نہیں ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے کلبار کی نیام کبھی پھیکھنا نہیں ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے اور کچھا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو کچھا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو شاید کبھی یہ سر کو چھپانے کے کام آئے کچھا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو شاید کبھی اس سر کو چھپانے کے کام آئے ایک مطلع اور ایک شیر یہ علف کر رہا ہوں سمات فرمائیے گا کہ سرقے کا کوئی شیر غزل میں نہیں رکھا سرقے کا کوئی شیر غزل میں نہیں رکھا ہم نے کسی لونڈی کو محل میں نہیں رکھا سرقے کا کوئی شیر غزل میں نہیں رکھا ہم نے کسی لونڈی کو محل میں نہیں رکھا اور مٹی کا بدن کر دیا مٹی کے حوالے مٹی کو کسی تاج محل میں نہیں رکھا سرقے کا کوئی شیر غزل میں نہیں رکھا ہم نے کسی لونڈی کو محل میں نہیں رکھا ایک مطلع اور دو تین شئر اگرات یہ ہیں سمات فرمائیے کہ مطلع یہ عرض کیا ہے کہ مطلع میں ظاہر کی بات ہے کہ ہندوستان سے آگر وہاں ہوں تو میرے اپنے جو مسائل ہیں وہ سباپ لوگ برحال سمجھتے ہیں مطلع یہ عرض کیا ہے کہ جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے کیا کہنے ہیں جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے اور میں اپنی ہار پہ نادل ہوں میں اپنی ہار پہ نادل ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اپنے گھر کی حفاظت خدا بھی کرتا ہے میں اپنی ہار پہ نادل ہوں میں اپنی ہار پہ نادل ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اپنے گھر کی حبادت خدا بھی کرتا ہے اور حضرات یہاں پر فراد صاحب جو غزل کے بہت ہی بڑے شاعر ہیں ایک شعر میں اپنے روئیے جو میں جس روئیے سے اپنے محبوب سے میں اظہار کرتا ہوں فراد بھئی بہت معذوق ہیں تو شعر میں نے یہ حکم کیا ہے کہ جو حکم دیتا ہے وہ اتجاہ بھی کرتا ہے یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے اور تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے اور حفیم لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر یہ جرم وہ ہے جو شادی شدہ بھی کرتا ہے جناب منور رانا حضرات مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ میں نے جس اعتماد کے ساتھ جناب منور رانا کا تعروف کرائے تھا آپ نے اسی محبت سے انہیں نوازا میرے اوپر کسی جانبداری کے عزام نہیں ہے آپ نے انہیں مزید ان سے گزارش کی ہے وہ تحاضر ہو گئے ہیں تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے اور حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر یہ جرم وہ ہے جو شادی شدہ بھی کرتا ہے اور حضرات دو تین چھے میں عورت کر رہا ہوں مطلب یہ علف کیا ہے کہ سہرہ میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے کیا کہیں گے سہرہ میں رہ کے قیس زیادہ مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلہ مزے میں ہے سہرہ میں رہ کے پیس زیادہ مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلہ مزے میں ہے اور برباد کر دیا ہمیں پردیس میں مگر کیا کہنے برباد کر دیا ہمیں پردیس میں مگر ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے برباد کر دیا ہمیں پردیس میں مگر برباد کر دیا ہمیں پردیس میں مگر ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے برباد کر دیا ہمیں پردیس میں مگر ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے اور ہے روح بے قرار ابھی تک یزید کی کیا کہنے ہے روح بے قرار ابھی تک یزید کی وہ اس لیے کہ آج بھی پیاتا مزے میں ہے اے روح بے قرار ابھی تک یدید کی وہ اس لیے کہ آج ہی پیانکہ مدے میں ہے اور دنیا اگر مزاق بدل دے تو اور بات اب تک تو جھوٹ بولنے والا مدے میں ہے دنیا اگر مزاق بدل دے تو اور بات دنیا اگر مزاق بدل دے تو اور بات اب تک تو جھوٹ بولنے والا مزے میں ہے اور عزاتِ غضل کے دو تین شیر jurت کر رہا ہوں ساماد فرمائیے گا مطلب یہ ارت کیا ہے کہ وہ سر بلند ہمیشہ خوش آمدوں میں رہا وہ سر بلند ہمیشہ خوش آمدوں میں رہا میں سر جھکائے رہا اور سر مدوں میں رہا وہ سر بلند ہمیشہ خوش آمدوں میں رہا میں سر جھکائے رہا اور سرمدوں میں رہا اور مہاجروں یہی تاریخ ہے مکانوں کی مہاجروں یہی تاریخ ہے مکانوں کی بنانے والا ہمیشہ برامدوں میں رہا مہاجروں یہی تاریخ ہے مکانوں کی یہی تاریخ ہے مکانوں کی بنانے والا ہمیشہ برامدوں میں رہا اور کبودروں کو میں پانی پلا کے خوش ہوں بہت کبودروں کو میں پانی پلا کے خوش ہوں بہت یہی بہت ہے میں کچھ دیر سیدوں میرا